ہمیں بلا تاخیر خطاب کے لئے حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطاو رحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں گے تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے دین اسلام سے مجھے دین اسلام سے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ وعلا آلہ وصحبہ وکل من هو محبوب ومرضی عندہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للآلمین وعلا آلہ واصحابک یا شفی المزنبین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من اللسانی یفقہ قولی اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الكرامی وصحبہ العظامی وابنہ الكریم وبارک وسلم تو سورة النساء کی آیت نمبر ایک کا کچھ حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس پہ توجہ فرمائی ہے ارشاد ربانی ہے واتق اللہ اللذی تساءلون بیهی والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتہ داری کا لحاظ کرو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ صلح رحمی کا ہے صلح رحمی کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے صلح رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داری کو ملانا اس پر صاحب بہار شریعت صدر شریع مولانا محمد امجد ریازمی نوراللہ ورقدہو نے دو قول پیش کی ہیں نمبر ایک تو ذلرحام جو محرم ہیں ان کو ملانا نمبر دو جن سے بھی بلڈ ریشن ہے جن سے بھی خون کا تعلق بنتا ہے خونی رشتہ داری ہے ان کو آپس میں ملانا یہ صلح رحمی کہلاتا ہے اور اس کی قرآن قریب میں جا بجا تلقین کی گئی ہے جس میں سے ایک آیت پاک میں نے پڑھی ہے اور ایک آیت پاک سورت الراد کی وہ پڑھنا چاہوں گا یہ آیت نمبر اکیس ہے اس میں اللہ تعالی نے مومنین کی اہل علم کی اور جو اہل عقل ہیں ان کی علامت بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ سبحان اللہ فرما بو لوگ ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں یہ مومنین کی علامت ہے کہ جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں تو یہ سلح رحمی کی فضلت میں دوسری آیت پاک پڑھی اب اس کی ترتیب کیا ہے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دوسر ستاون کے حوالے سنئے کہ اس میں سلح رحمی میں ترتیب کیا ہوگی سب سے پہلے والدین ہے اس کے بعد پھر دیگر رشدار ہیں سلح رحمی کے لئے حاصل سنئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمساكین وابن السبيل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ترتیب بتائی گئی کہ جو مال تم نے خرچ کرنا ہے مابو فرما دو ان سے سب سے پہلے کون ہے لل والدین والدین اس کے بعد پھر اقربین سے مراد ہیں رشدار اور پھر آپ ترتیب دیکھیں یہ تاما مساکین اور مسافر وہ بعد میں آج ہمارے ہم بڑے بڑے امیر لوگ ہیں بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں لیکن اس کا بھتیجہ اس کا بھانجہ اس کا بھائی اس کی بیٹی اس کی بہن وہ کس حالت میں اس کو احساس نہیں ہوتا تو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں جو ترتیب ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے سب سے پہلے والدین ہیں اس کے بعد رشدار ہے رشدار میں پھر ترتیب کیا ہے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ الاقرب فالاقرب جو پہلے قریب ہیں وہ یا جیسے بہن بھائی ہیں اس کے بعد پھر آگے دیگر رشدار ہیں جن سے بھی بلڈ ڈیلیشن ہے ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے ان سے چھتا لکھ رکھنا چاہیے تو حدیث شریف ہے یہ بخاری مسلم میں ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہو اسے متفق ان علیہ حدیث کہتے ہیں حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں کوئی نوبل نہیں سنا رہا آپ کو افسانہ نہیں کوئی اخباری خبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں فخر کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں گلشنِ قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لائیا ہوں عاشقوں بھر لو اپنے دامن کو میں حدیثِ رسول لائیا ہوں سبحان اللہ تو مجھے جو موضوع دیا گیا تھا اس پر یہ ایک حدیث پاک پیش کر کے میں اجازت چانے لگا ہوں سرکان نے فرمائے من احب ان یبسط لہو فی رزقہ و ینسا لہو فی اسرہ فلیسل رحمہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے رزق میں آواز آئے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے رزق میں کشادگی ہو اور عمر لمبی ہو جائے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی توسیح ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ رشتہ داری کو ملائے رشتہ داری کو یہ ہے بخاری مسلم میں لیکن المصدرق للحاکم میں ایک اور اضافہ بڑا خوبصورت ہے سرکان نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو اور بری موت سے وہ بچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ رشداری کو ملائے اس پر شیخ عبدالحق مہدیس عدیل و رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے کہ موت کا تو وقت مقرر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر میں بھی اضافہ ہو جائے اور رزق میں بھی اضافہ ہو جائے تو اس پر دو قول ہیں کہ یا تو وہ بندہ تھوڑے عرصے میں اتنا کام کر لیتا ہے جو بڑی عمر میں نہیں ہو سکتا جیسے امام علیہ السنت مولانا شاہ عمد رضا نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ دی اٹھ سٹھ سالہ عمر میں فرمایا ایک تو یہ قول کا مطلب ہے کہ جو صلح رحمی کرتا ہے اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں واقعتاً اللہ کو اختیار ہے کہ تقدیر معلق کو بدل سکتا ہے تو واقعتاً اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح خالہ ہے چچا ہے ان سب سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے حضور محدش آدم پاکستان مولانا محمد سردار رحمد رحمت اللہ نے پنجابی کے لفظ ماسی پہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے فرماتے ہیں ماسی یہ اصل میں لفظ کی آئیس پہ کبھی غور کی ہے ماسی کا مطلب ہے ماسی ما یعنی ما جیسی یہ حدیث کا ترجمہ ہے پنجابی زبان میں خالہ ماں کی جگہ پر ہے جو کوئی اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یہ کیسا تمہیں مکمل نظام حیات دے رہا ہے تو آج یہ جو آپ نے سلح رحمی کا سبق سنا ہے اس کو اپنے دل پہ نقش کیجئے اور اپنے معاشرے میں اس کو عام کیجئے جب بھائی بھائی کا دشمن وہاں پڑا ہے بیٹا باپ کا دب نہیں کر رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی وہ اولڈ ہاؤسز کا کلچر وہ آنے کی اور لانے کی کوہش ہو رہی ہے اس محول میں یہ باتیں یاد کر کے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے پھیلائیں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بریم پر وآخرِ دعوانا الحمدلہ سبحان اللہ